نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز ڈامہ جنگ سے کولم بیش ہے پیپلز پارٹی کا یوم تاسیز کولم نگار ہیں محمد خان عبدو اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org چاروں صوبوں کی زنجیر آج پچپن سال کی ہو چکی ہے ان برسوں میں پی 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 اقتدار میں رہی ہو یا اپوزیشن میں اس جماعت کے لیے حالات یقصہ رہے یعنی اسے صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا رہا پی 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 کا وزیر آزم ہو یا پی 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 اپوزیشن میں ہو اس جماعت کو ہمیشہ قربانیاں دینا پڑی یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تیس نومبر انیس سو سرسٹھ کو ظلفقار علی بھٹو نے لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی شہید ظلفقار علی بھٹو نے قیام پاکستان کے بعد پہلی بار ایک عوامی نظریاتی اور انقلابی منشور دیا جو عوام کے دلوں کی آواز بن گیا اس منشور کا بنیادی فلسفہ روٹی کپڑا اور مکان تھا بھٹو صاحب کی کرشماتی شخصیت اور انقلابی منشور نے غریب عوام کے دلوں میں ایسا ولولا اور جوش پیدا کر دیا کہ انہوں نے صرف چند ماہ کے اندر انیس سو ستر کے انتخابات میں روایتی جماعتوں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے برج اُلڑ دیئے ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہیں قتل کیا گیا تو اس روز ان کے چاہنے والوں نے اس قتل کے خلاف خود سوزی کر کے احتجاج کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جب پہلی بار اقتدار ملا تو پاکستان دو لخت ہو چکا تھا ملکی معیشت تباہ ہو چکی تھی پی 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 کی قیادت نے دو سال بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنی پارٹی کے منشور پر عمل کیا اور انقلابی اصلاحات کی انیس سو تہتر کا متفقہ آئین دیا کامیاب اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی ایٹمی صلاحیت کی بنیاد رکھی اور عوام کو پہلی بار ان کی حقوق کا شعور دیا پہلی بار پاکستانیوں کو شناختی کارڈ دیا گیا اندرونی اور بیرونی قوتیں بھٹو صاحب کی مقبولیت اور ان کی انقلابی خیالات سے بہت خوف زیادہ تھی انہوں نے ایک سازش تیار کی اور بھٹو مخالف جماعتوں اور طبقات کو متحد کر کے ان کی منتخب حکومت کا تختہ الڑ دیا پانجولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاؤلحق نے امریکہ کی اشیر بات سے نہ صرف پاکستان پر مارشل لاو مسلط کر دیا بلکہ چار اپریل انیس سو اناسی کو بھٹو صاحب کو تختہ دار پر لٹکا دیا یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست جمہوریت اور ملکی استحقام کے لیے بڑا بدقسمت ثابت ہوا اس علمناک فیصلے کے سائے آج بھی پاکستان پر منڈلا رہے ہیں ایک ایسی جنگ کا سامنا ہے جس کے تانے بانے زیاؤلحق کی پالیسیوں سے جا ملتے ہیں شہید ذلفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد انتہائی جبر کے ماحول کے باوجود بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے بددل اور مایوس عوام کو قیادت فراہم کی زیاؤلحق نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پارٹی ختم ہو جائے مگر پارٹی ختم نہ ہوئی بلکہ ہر جگہ سے جیئے بھٹو کی صدا گونچتی رہی آمر کا خاتمہ ہوا مگر پی 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 اور بھٹو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں انیس سو اٹھاسی کو بھٹو شہید کی بیٹی وزیراعظم بنی تو انہیں پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ان کی کردار کشی کی گئی ان کی حکومت گرانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جو فاشست قوتیں اختیار کرتی ہیں اور دو سال کے بعد ہی انہیں وزیراعظم ہاؤس سے رخصت کر دیا گیا اور بھٹو مخالف لابی بھٹو شہید کی بیٹی اور پی 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 کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی دوسری بار شہید بینظیر بھٹو انیس سو ترانوے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کی پراہمی خواتین کو با اختیار بنانے مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق کے لیے کئی اقدامات کیے مگر ایک بار پھر پی پی کی حکومت کو سازش کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا اس دوران شہید بینظیر بھٹو کے کئی اہم ساتھی شہید کر دئیے گئے اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ بی بی شہید کو ملک چھوڑنا پڑا جب بینظیر بھٹو شہید نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو ان کی کسی نہ کسی ساتھی کو قتل کر کے پیغام دیا جاتا کہ اگلی باری آپ کی ہے مگر وہ دوہزار ساتھ میں پاکستان آگئی اور بدقسمتی سے شہید ہو گئی جس کے بعد پی 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 دوہزار آٹھ کے انتخابات جیت کر حکومت میں آگئی عاصف علی زرداری صدر پاکستان اور یوسف رزا گلانی وزیر آزم بن گئے لیکن بطور صدر اور وزیر آزم نہ عاصف علی زرداری نے کوئی رات سکھ کی گزاری نہ گلانی نے پچپن سال سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ بھٹو مخالف لابی یہ سبق حاصل کر لے گی کہ عوام کا کام عوام کو کرنے دو آپ اپنا کام کرو جسے عوام منتخب کرے اسے سلام کرو پاکستان کو تا قیامت قائم رہنا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عوام کو اور پارلیمان کو فیصلے کرنے دیں یہ معلوماتی مواد نے اس صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے